دیکھنے کو مل رہا ہے اسی پر آج ہم بات کریں گے آمدنی اٹھنی خرچہ روپیہ پہلے کورنا سنکرمن نے آم جن کی ہار تک حالت جو ہے اس کو بگاڑ دیا تو پھر دوسری طرف لگاتار بڑھتی مہنگائی سے آم جنت رست ہے پیٹرول ڈیزل کے دام آسمان چھو رہے ہیں اب رسوئی کے سمان کی بڑھتی قیمتے لوگوں کو رولانے لگی ہیں غریب اور مدھیم ورگی پریواروں کی رسوئی سے دال تک دور ہونے لگی ہے بیتے سال سرسو کی تیل کا دام ایک سو دس سے ایک سو بیس روپے پرتی لیٹر تھا اب ایک سو پچاسی سے ایک سو پنچانوے روپے تک ہو گیا ہے سرکاری آکڑوں میں تیل کے دام ہر بار کم بتایا جا رہے ہیں لیکن دکانوں میں ریٹ ایک روپیہ بھی کم نہیں ہوا پچھلے دنوں رسوئی گیس کے داموں میں پچاس روپے کی بڑھتری نے لوگوں کا دھیان ہر طرف سے ہٹا کر ایک بار پھر مہنگائی پر کندرت کر دیا ہے رسوئی کے داموں میں پچھلے دو سالوں کے دوران نبی پرتیشت سے ادھک کی بڑھتری ہو چکی ہے دالے ہو یا دوا صبح کا ناشتہ ہو یا رات کا ڈینر کھر ہو یا آفیس ہو ہر جگہ ہے ہر سمان کے داموں نے عام آدمی کی زیب پر ڈاکہ ڈالا ہے جس قدر داموں میں بڑھتری ہوئی ہے اسے سیونگ کرنا تو دور کی بعد خرچ چلا پانا بھی آسان نہیں ہے ضرورت کی کئی وستووں کے داموں میں سو پرتیشت تک کی وردھی دیکھنے کو مل رہی ہے ایسا کوئی سیکٹر نہیں بچا جو مہنگائی کی آگ سے جھلس نہ رہا ہو جیون رکشک دواؤں کے داموں میں بڑھتری سے لوگوں کی آہاں نکل چکی ہے چالیس روپے کلو میں بکنے والی سویا بین کے داموں میں سو پرتیشت سے ادھک کی بڑھتری ہوئی ہے اور یہ دام نبے سے پنچانبے روپے تک پہنچ چکے ہیں پیٹول ڈیزل کے داموں میں ستر پرتیشت بڑھتری نے ٹرانسپورٹرز کی کمر توڑ دی ہے اس کا سیدھا اثر عام جنجیون پر پڑ رہا ہے دال روٹی جھٹانا مشکل ہو چکا ہے لوگوں نے اپنے ضرورت کے خرچ پر کینچی چلانا شروع کر دیا ہے عالم یہ ہے کہ لوگ جیسے کیسے کر دن کاٹ رہے ہیں ایسی کوئی امید نظر نہیں آرہی جو کہ مہنگائی در کم ہونے کا وقت بتا سکے اور لوگوں کو رہت دی جا سکے ہر طرف لوگ مہنگائی پر انکش لگانے کی مانگ کر رہے ہیں پر رہت کب ملے گی یہ بڑا سوال بنا ہوا ہے تو لگاتار بڑھتی مہنگائی جو ہے لوگوں کو پریشان کر رہی ہے چاہے فل ہوں سبزیاں ہوں تیل کے دام ہوں دالے ہوں سب طرف مہنگائی کی مار ہے عام جنجیون جو ہے وہ بالکل بدل گیا ہے لوگوں پر اس کا سیدھا پروہ پڑ رہا ہے پیٹول ڈیزل کے دام جو ہیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں ادھر سبزیوں کے دام بھی بڑھتے جا رہے ہیں ہر چیز کا سیدھا اثر باقی چیزوں پر بھی پڑ رہا ہے لوگوں کو جو انکم ہے جو ارننگ ہے اس میں بڑھتری نہیں ہو رہی لیکن جو مہنگائی ہے وہ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اور اگر یہ ہم سوچے کہ مہنگائی آنے والے دنوں میں کم ہوگی تو یہ سوچنا بھی بیمانی ہے ابھی حالی میں بینک ریپو ریٹ جو ہے اس میں بھی وردھی کر دی جس کا اثر جو ہے کہ اب باقی چیزوں پر بھی پڑے گا تو لگاتار جو بڑھتی مہنگائی ہے اس سے آم جن جیون جو ہے وہ بلکل بگڑ گیا ہے لوگ پریشان ہیں لگاتار فل سبزی کے دام جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اسی پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ سماجی کا ارکرتہ ست روپہ پانڈے جڑ گئی ہیں ست روپہ جی سواگت ہے آپ کا اس کے علاوہ ہمارے ساتھ شان محمد سماددتہ ہمارے دلی سے بنے ہوئے ہیں شان کے پاس ہم آئیں گے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہینا آزمی بھی جڑ گئی دہرہ دون سے ہماری سماددتہ ہیں اور وارہ نصی سے سنالی پٹوا بھی ہماری سماددتہ جڑ گئی ہیں سب سے پہلے شان محمد آبی کے پاس آئیں گے دلی سے ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں شان جو بڑھتی مہنگائی ہے اب ابھی حالی میں پیٹول ڈیزل کے ریٹ تو کم نہیں ہو رہے ہیں سی این جی کے بھی ریٹ بڑھ گئے ہیں ادھر جو گھریلو گی سلنڈر اس کے بھی ریٹ بڑھ گئے ہیں لوگ کافی پریشان ہیں میں دیکھ رہا آپ کے پیچھے بھی کچھ لوگ کھڑے ہیں ہم چاہیں گے اس پورے معاملے کو لے کر بڑھتی مہنگائی کو لے کر ان کی کیا راہ ہے درشکو کو بتائیں یہ کہاوت کلا کرتی تھی کہ آمدن یا تھنڈی اور خرچہ روپیہ لیکن کہیں نہ کہیں آج کے دور میں یہ کہاوت سچ ہوتی ہے ساپ ساپ نگیرہ رہی ہے آپ دیکھیں کہ جس طرح سے لگاتار ٹیٹول ڈیزل اور لگاتار سینجی کے دام بڑھتے جا رہے ہیں اسی کو لے کر آج سلنڈر داموں ہی بڑھتی دیکھنے کو ملی ہے کہیں نہ کہیں اس کا سیدھا سیدھا جو اثر پڑے گا وہ مہلاؤ کو پڑے گا چونکہ مہلائے جو رسوئی جو سوال کا سمالتی ہیں اس کو کہیں نہ کہیں دیکھنے ملتا کہ روجمرہ کی جو جندگی ہے اس میں کہیں نہ کہیں سلنڈر کی سفرد آوست سکتا جو پڑتی ہے چاہے اس میں کھانے پکانے کو لے کر کہو یا پھر کسی بھی چیز کلے سبھا جب ملنگ کے سبھا ہوتی ہے تو اس پر اوپر ہی سبھا سلنڈر کی جو پڑتی ہے لیکن اگر اسی پر دام بڑھیں گے تو پھر رسوئی مہلاؤ کی رسوئی جو ہوتی ہے جو صبح اس کے سام تک چلتی ہے آخر کار بک ایسے چلے گی میرے پاس کچھ مہلاؤں یہاں پر موجود ہیں کہ میں ان سے بات کرنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے لگا تھا سکرنڈر کو بھی دام بڑھتے جا رہے ہیں چاہے نا اس کے بارے میں کیا نا آپ کو جس طریقے سے سکرنڈر کو آج پراس پر بڑھتے ہوئی ہے سکرنڈر کو آج پراس پر رہا ہے نے میرے خواہ سا دلے اچھا نلکب آج بتاؤ کہ ہمیں اس میں آمان لانی نایے آدمیوں کی ہر سے پورے نایے ہوں چاہے کارنڈر کو سکٹیڑی جنی کی بات کہیں کہ سکٹیڑی کو دور وہاں پر لگا تھا چلنڈر سے پراس پر بڑھتے ہوئی ہے تو رسول کے چیس طرح کا فرق پڑا ہے کانگریس کے ٹان پر ساڑھے 300 سکرنڈر کا اور اب میرے چیار سکرنڈر کا مہنگائی بڑھنے سے اچھا مہنگائی بڑھنے سے اچھا مہر جانا ہی تہہے بلکل جو کچن کا بجٹ ہوتا ہے مہلاوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے اگر وہ بگڑ جاتا ہے تو اس کا سپر پڑتا ہے ہمارے ساتھ اور بھی لوگ ہیں ہمارے ساتھ ایک کولر جھڑ گئے ہیں میرے سے سوریش سوریش اپنی رائے دیجئے معاف کیجئے امیش جین ہمارے ساتھ جھڑ گئے ہیں امیش جی اپنی رائے دیجئے امیش جی آپ کی آواز آرہی ہم چاہیں گے آپ اپنے ٹی وی کا ویلیوم کم کر دیں بلکل شکریہ اپنی رائے دینے کے لیے ہمارے ساتھ اور بھی سماندہ دتا ساتھ ایک جگہ سے بنے وہ ان کے پاس بھی آئیں گے ہمارے ساتھ روپا جی بنی ہوئی سماجی کار کرتا ہے ساتھ روپا جی آپ کی پاس آئیں گے فیلحال یہ امید تو نظر نہیں آرہی کی مہنگائی کم ہوگی کیا کہیں گے ساتھ روپا جی ہم چاہیں گے آپ اپنے فون کو جو آوڈیو ہے اسے انمیوٹ کر لیں دیکھئے اس میں دو رائے نہیں کہ مہنگائی پرتماہ لگاتار بڑھ رہی ہیں اور کسی بھی دیش کے لیے مہنگائی بڑھنا چنتہ کا بشہ ہوتا ہے لیکن ہمیں یہ بھی جاننا ہوگا کہ مہنگائی کیوں بڑھ جاتی ہے یہ لگاتار جو ہماری جنسن کیا بہت سارے پروبلمز پر تو ہم دھیان دیتے ہیں کہ یہ پروبلم ہو رہے ہیں لیکن سمادھان کے اور جانے کا وقت بھی آیا ہے تو یہ جو جنسنکھا بڑھتی ہے اور مہنگائی کا ایک سب دھانت ہے مانگو اور پورتی کا جتنی مانگ بڑھے گی بازار میں اتنی پورتی نہیں ہو پائے گی تو وہ چیز مہنگی ہو جائے گی کہیں پر لگتا ہے کہ بہت غریبی ہے لیکن اس بات سے بھی ہمیں کہنے میں کوئی غریض نہیں کہ ایک بڑی آئے جو بڑے ورگ حاصل کر رہے ہیں وہ بازار سے بہت سارا سامان اٹھاتے ہیں اس کی مار مہنگائی کے روپ میں غریب یا نم نمدھم ورگی پریواروں کو اٹھانے پڑتی ہے اور دیکھیں چیلنجی یہ بلکل تیہ ہے کہ مانوشہ کی سب سے مول بھول آوستہ اس کی ایک تھالی ہے کسی بھی ورگ کے وہ کسی بھی اس طرح ہو سکتی ہے لیکن بھوجن تو ہر کسی کو چاہیے لیکن اگر سوئی گیس جو کی ایک کامن چیز ہے اب دیکھیں بہت کم چول ہے دیکھیں بڑی بڑی یوجنہیں آئیں اجولہ یوجنہ کے پہر سرینڈر دینے کی بات ہوئی میں ٹھیک ہے سب مانتی ہوں لیکن جب اس میں بھروانے کے پیسے نہیں ہوگے اور دیارہ دیارہ سو ابھی میں سن رہی تھی جو بلک میں ہیں وہ بارہ سے پندرہ میں بھی لینے کو لوگ بیوش ہیں تو یہ بلک میں کیوں بک رہے ہیں کیسے بک رہے ہیں سب کو یہ کیوں نہیں مل پا رہے ہیں سلینڈر کے تو سلینڈر سے جڑی ہوئی اور پیٹرول سے جڑی ہوئی یہ مین سمسیا لوٹیں گے سترپا جی آپ کے پاس چندر پرکاس جی کرکشیتر سے چندر پرکاس جی اپنی رائے دیجئے چندر پرکاس جی اگر آپ سن پا رہے ہیں اپنی رائے دیجئے شاید چندر پرکاس جی تک ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے ایک اور کالر جڑ گئے ہیں سوریش حریانہ سے سوریش اپنی رائے دیجئے ہلو 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 جی آپ کے اواز آرے اپنی بات آپ کہہ سکتے ہیں یہ کیا گاس کرنے کا عشق بڑھنا سزا تھا کیا شاید کال کر گیا ہے ہمارے ساتھ ایک اور خاص مہمان جڑ گئی ہیں تہرہ حیسن جی جڑ گئی ہیں سماجی کار کرتا ہے تہرہ جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا تہرہ جی جیسا کی ہم جو کارکرم کر رہے ہیں مہنگائی کو لے کر کر رہے ہیں پیٹو لیزل کی دام جو ہیں وہ کم نہیں ہو رہے ہیں ابھی گھرلو گیا سلنڈر کا بھی دام بڑھ گیا ادھر سی این جی کے ریڈ بھی بڑھ گئے ہیں تو عام آدمی کی جو کمر ہے وہ تو ٹوٹ چکی ہے اب امید بھی نہیں لگ رہی کی مہنگائی اب کم ہوگی نہیں بلکل دیکھیں جب ڈیزل اور پیٹرل کے دام بڑھتے ہیں تو ساری ڈھولائی جو ہے وہ اسی سے ہوتی ہے ٹرانسپورٹیشن جو ہوتا ہے تو سارے خادیان کے دام بڑھتے ہیں آپ سرسوں کے تیل کا دام دیکھئے سبزیوں کا دام دیکھئے تو اب یہ تھالی میں آپ نیوٹریشنس فوڈ کہیں گے تو مارجنلائز کلاس کو تو چھوڑ دیجئے اب میڈل کلاس کے لیے مشکل ہو رہا ہے کہ وہ نیوٹریشنس فوڈ اپنے بچوں کو دے سکیں یا مات آیا گھر کے لوگ کھا سکیں بزرگ لوگ کھا سکیں ان کے ساتھ پھالائٹ کر سکیں تو یہ پورا جو ہے بار بار ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کو کنٹرول کرنا چاہیے جسٹی کے دائرے میں لائیے تیل کو اس کو کیوں آپ نہیں لارہے ہیں ایکسائز جیوٹی کم کیجئے کم سے کم رہت دیجئے جنتہ کو اگر آپ جنتہ کو راہت دی دیں گے بلکل اور اکثر چرچہ ہوتی جسٹی کے دائرے میں آئے تہرہ جی روکیں گے ایک کالر پھر سے جڑ گئے ہمارے ساتھ چند پرکاس جی کروکشیتر سے چند پرکاس جی اپنی رہ دیجی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو محلہ بول رہی ہے گیس لینڈر کے اوپر اور نیوٹریشن کے اوپر سر میں بڑی نمبرتہ سے اور ہاتھ جوڑ کے بنتی کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج سے لگ بگ جو ہے ساتھ سال پہلے میری ماں نے ہم جب پاکستان سے ہمارے ماتا پتائے تو ہماری ماتا جی کے پاس سبجی کے جو کے پیسے نہیں تھے انہوں نے نمک مرت گھول کر کے پانی میں اور ہمیں کھانے کے ساتھ اس سبجی کو دیا اور ہم نے کھایا وہ سمیں پتایا سمیں کے حساب سے آدمی کو چلنا چاہیے سمیں اگر معقول نہیں ہے تو سمیں کو بھی دیکھنا چاہیے ہماری ماتا پتہ نے اس سمیں ہمیں کیا دیا ہم آج کہیں گے میری ماں نے تو نمک مرتکزہ روٹی کھلائی نہیں انہوں نے اپنا خون اتنا سے ہمیں سبجی میں ملا کے دیا کیونکہ وہ مضبور تھی اس سمیں آج بھگوان کا دیا سب کچھ ہے گاریکار بنگلہ سب کچھ ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج بہنگائی ہے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے بنگلوں کے بنگلے ہیں آپ کے پاس مکان ہے مکان کی چھتوں کے اوپر آپ سبجی کیوں نہیں اگراتے آپ سرکار کو دوست دیتے ہو آپ اپنے سم کو بھی تو تھوڑا سا دیکھو لالبادر شاستری جی نے دیش کی سمسیا کا اتنی بڑی سمسیا کا وہ لال کنک کی روٹی میں نے کھائی ہے سر وہ لال کنک کی روٹی میں نے کھائی ہے جب میری ماں نے بنا کر رہی تھی دس منٹ بعد سوک گئی تو پتھر بن گئی تھی وہ روٹی وہ روٹی میں نے کھائی ہے آج ہم یہ کہہ رہے کہ مہنگائی ہے مہنگائی ہے کھائی کی مہنگائی ہے میں کہے تو کچھ نہیں ہے مہنگائی جب ہمارے ماتا پیتا پاکستان سے آئے تھے دس روپے نہیں تھے انہوں کے پاس اور آج وہ ہمیں اپنا سب کچھ دے کر گیا ہے اس سنسار سے چلے گئے مکان گاڑی بنگلا سب کچھ دے گئے آپ اپنے آپ تو سمجھ کچھ کرتے نہیں اور سرکار کے اوپر آپ لازم لگاتے یہ غلط بات ہے ہمیں سوچنا چاہیے بلکل بہت بہت شکریہ آپ کی رائے دینے کے لیے چند پرکاز جی واپس تہرہ جی کے پاس آئیں گے تہرہ جی کی بات دھوری رہ گئی تھی تہرہ جی کے پاس آئیں گے اس سے پہلے کور کالر جڑ گئے سنی کرناٹک سے سنی اپنی رائے دیجئے سنی سے جو سمپرک ہے وہ نہیں ہو پا رہا ہے واپس تہرہ جی کے پاس آئیں گے تہرہ جی آپ کی بات ادھوری رہ گئی تھی اور اپنے کالر کی بات کی بھی چرچام کریں گے اس سے پہلے ہم چاہیں گے آپ اپنی بات پوری کریں بلکل دیکھیں بھائی یہ کہہ رہی تھی جو کالر تھے بھائی 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 وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھروں میں سبزی ہوگا لے بھائی آپ کہاں رہتے ہیں میرے سمجھ میں نہیں آتا سن رہے ہو تو بڑا اچھا ہے کہ یہاں پہ ہمارے سلم ایریہ میں رہنے کا چکانہ نہیں ہے بلکل بہت سارے ایسے لوگ ان کی گھر پر چھت بھی نہیں ہے چھت بھی نہیں بہت سارے ایسے لوگ جن کے دھر بھی نہیں ہے چھت بھی نہیں ہے میڈیا سکول میں جا کے پڑھاتے ٹھیک ہے دور آیا گیا وہ آزادی کا دور تھا اس میں ہمارے لوگوں نے شہادت دی ہے اپنے نوجوانوں نے بھگر سنگھ جیسا نوجوان اپنی خون دے دیا تب یہ شہادت شہادت کے بعد ہمیں یہ آزادی ملی آپ اس دور کی بات کر رہے ہیں پھر پھر اب تو ہم ایک وشغرو بننے جا رہے ہیں تو آپ کہاں لے جا کے کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں کس دور میں کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھیں بلکل وہ دور الگ تھا جب لوگ روٹی نمک کھا کر انہوں نے گزارہ کیا اور آگے بھی بڑھے لیکن آج کے دور میں ہم اپنے بچوں کو جو لائیو اسٹریلی بدل گئی ہر کوئی لگزیریت لائیو اسٹریلی چاہتا ہے پیزا برگر کھانے لے بچے کیا روٹی نمک پیاس کھا سکتے ہیں مجھے نہیں لگتا ایک کالر جھڑ گئے ہیں وشال ہمارے ساتھ کرناٹک سے وشال اپنی رائے دیجئے ہلو جی اپنی بات کہہ سکتے ہیں ہلو جی آپ کی آواز آ رہی اپنی بات آپ کہہ سکتے ہیں یہ جیس کا اور یہ تب ہنگا ہی وہیں تو ہم لوگ کئی ساں ہنا اور جیس ہنا ٹھیک ہے شکریہ آپ کی راہ دینے کے لیے ہمارے ساتھ اور بھی سمادہ تاتا لگلگ جگہ سے بنے ان کا بھی روک کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ سنالی پٹوہ ہیں وارانسی سے ہیں سنالی آپ وارانسی موجود ہیں لگاتار جو بڑھتے دام ہیں چاہ پیٹول ڈیزل کی ہوں رسوی گیس کی ہوں آم جن جیون جو ہے کافی پریشان ہو چکا ہے کافی جو لائیو سٹائل ہی بدل گئی اب لوگ سیوینگ کی دھیان دینے لگے ہیں لگ جو پیسے بچانے بھی ہیں جو چیزیں وہ لگاتار ڈیلی روٹین میں یوز کرتے رہے ان پر بھی سیوی ہونے لگی مہنگائی جو ان سے بھی کچھ جان چاہیں گے جی کیا نام ہے راد جی جی کیس طرح سے مہنگائی کو جیل رہے ہم لوگ مہنگائی بہت ہم لوگ گری بہت مہنگائی جی جی ہم لوگ ساتھا کرل جائے ہم لوگ روزی روزی دیں آو پانی انہیں نہیں آو تھا سرکار مہنگائی کم کرنے کو مہنگائی کم کرا ہے کس طرح سے پریشان ہے ہم لوگ مہنگائی سے چڑی مہنگائی مل تھا کنٹور میں دیکھیں سابطور پر کہنا کہ مہنگائی تو اتنی ہے پر آسن بھی ان کو سابطور پر نہیں مل رہا ہے وہ پر کھوٹے سے تو اس لئے وہ اور بھی پریشان ہے جی بلکل جو بھی ہیں لوگ پریشان ہیں خاص کر مہنگائے جن کے ہاتھ میں سابطور ذمہ داری ہوتی گھر چلانا ان کی ذمہ داری میں آتا ہے اور جب مہنگائی ہوگی تو اس کا اثر بلکل پڑے گا ہمارے ساتھ اور بھی سماد دتا ہینا آزمی مرس دہرادون شیلندر اگر بات کریں دہرادون کی دہرادون ہی جس طریقے سے مہنگائی کی مارے کام انسان جھیل رہا ہے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اگر تھوڑی سی بھی مہنگائی ہوتی تو کچھن کا بجٹ بگڑ جاتا تھا اور گرہنی جو ہوتی تھی اسے دککت آتی تھی لیکن اب ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی بھی تق جو ہے اس مہنگائی بڑھنے میں جو ہے جو جیون اس طرح کو ٹھیک سے چلا پا رہا ہے جس طرح مہنگائی اگر کچن کی بات کریں تو کھانے کی دالوں سے لے کر تمام خادیان ہیں مارچ میں 12 ایسے خادی پدار تھے جن کی قیمت میں اضافہ ہوا تھا اور وہیں گھرے لو گیس کے بات کریں تو پچاس روپے ایک ساتھ ہی بڑھائے گئے تھے اور اس کے لابہ پیٹرول اور ڈیجل کے دام جس طرح بڑھا دیے جا رہے ہیں بچوں کی سکول کے فیس کی بات کریں جس طریقے سے پچھلے دو سال جو سکول اور کالجس نے جو جو ان کو نقصان ہوا تھا اس کی بھرپائی کے لئے جس طریقے سے اس بار جو موقع ملا ہیں اور سکول 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 کی بڑھوطری کی گئی تھی اور اسی کے ساتھ ہی یہاں پر پہاڑ اوپر کافی زیادہ پہنچ نہیں ہو پاتی ہے جس طریقے سے راستے خراب ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ پیٹرول اور ڈیجل کے دام بڑھنے سے ٹرانس پر پہنچ 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 موسیقی 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 سمجھا دیتے ہیں پیار سے سمجھائیں گے دھیرے دھیرے سے وہ بھی اپنی زباں پہ یہ تو اپنی زباں ہے زباں نیک ہو تو تل بھی ایک ہونے چاہیے ویمل بولو زباں کے سری آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی موسیقی 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 اپریل مہینے میں خودرا مہنگائی در سات دشملو سات نو فیزدی رہی مہنگائی در کا آنکڑا سات فیزدی کے پار جا پہنچا ہے تو سات فیزدی کی سات فیزدی سے پار جا پہنچا ہے اپریل کے آنکڑے جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں اس میں بڑھوتری ہوئی ہے مارچ مہینے میں چھ دشملو نو پاش پرتیچت تھی مہنگائی در اور اپریل میں جا کر وہ اور بڑھ گئی ہے سات دشملو سات نو فیزدی یعنی کی سیدھا سیدھا سات فیزدی کے پار پہنچ گئی ہے سانکھے کی منترالے نے اپریل کے آکڑے جاری کیے ہیں مہنگائی در میں اضافہ ہوا ہے اٹھارہ مہینے کے اچھتم اسطر پر پہنچ گئی ہے مہنگائی در سات دشملو سات نو فیزدی اور اسی پر ہم بات کر رہے ہیں لگلگ زلوں سے ہمارے سمادہ درطہ بنے ہوئے ہیں کچھ خاص مہمان بھی بنے ہوئے ہیں واپس ہم آئیں گے ہمارے بریک سے پہلے کچھ بات ادھوری رہ گئی ہنہ کی پاس ہی آئیں گے ہنہ مہنگائی لگاتار ہر جگہ بنی ہوئی ہے چاہے وہ اتھر پردیش اتھرہ کھنڈو یا باقی راجی ہوں اس وقت چار دھام یاتر چلے ہی اتھرہ کھنڈ میں چار دھام یاترہ کی شروعات کے بعد بھی اب مہنگائی پر زیادہ فرق پڑا ہے کیونکہ جب زیادہ لوگ آتے ہیں تو جو دکاندار ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے میری چیزیں جو ہیں منمانے دام میں بھکیں گی تو کیا ایسا ابھی نظر آ رہا ہے سنا ہینا ہینا آپ کو روکیں گے ہمارے ساتھ ہمارے پردھان سمپادک درگندر چوہان جی جڑ گئے ہیں اسی خبر پر درگندر جی کیسے دیکھتے ہیں جو اٹھارہ مہینے کے اشتہ مستر پر پہنچ گئی ہے اپریل کی مہنگائی در سر واپس ہم کوشش کریں گے پردھان سمپادک سے جڑنے کی ہم واپس جڑیں گے ہینا ہمارے ساتھ بنی ہو ہینا کی پاس ہی آئیں گے ہینا چاردھان میاترہ شروع ہو چکی ہے کیا اس کا اثر بھی نظر آنے لگا ہے کہ جو دکاندار ہوتے ہیں ان کو رویہ بدل جاتا ہے ان کو لگتا ہے ہمارے چیزیں اور زیادہ مہنگی بگ جائیں گی ہینا چلندر اگر بات کریں اس بار کی چاردھان میاترہ کی تو کافی زیادہ جو ہے پچھلے دو سالوں میں جس طریقے سے پابندی لگا دیا لگا دی گئی تھی اور یہاں پر چاردھام کی آترہ شردھالو نہیں کر پا رہے تھے دو سال بعد اس بار جو ہے کہیں نہ کہیں جو اس تھانی دکاندار ہوتے ہیں جو اس تھانی ویوسائی ہوتے ہیں ان کے چہرے پر چمک اس بار دیکھنے کے لیے مل رہی تھی کیونکہ یہاں پر لاکھوں کی سنکھیا میں جو ہے شردھالو آ رہے ہیں اتنے زیادہ آ رہے ہیں اگر بدرینات اور کدارنات کی بات کرے تو کئی سارے کئی لاکھوں میں جو ہے شردھالو یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور لگتار جو اس تھانی دکاندار ہیں وہ کافی زیادہ جو ہے خوش ہیں کیونکہ ان کا اس بار جو ہے کافی زیادہ سمان بک جاتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں ان کو بھی جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ان کو جو ہے ایک طرح سے موقع مل جائے گا تو وہ بھی مجبور ہے کیونکہ جس طریقے سے سولہ پرتیشت جو ہے ٹرانسپورٹ کے ریڈ بڑھائے گئے ہیں سولہ پرتیشت اضافہ کیا گیا ہے تو ایسے میں انہیں بھی جو ہے میدان سے لے کر پہاڑ تک اپنے یہاں پر جو ہے سمان کی ڈھلائی کروانی پڑتی ہے اور جس طریقے سے پیٹرول اور ڈیجل کے دام بڑھ رہے ہیں تو انہیں بھی جیدہ چارجز جو ہے پے کرنے پڑ رہے ہیں حالانکہ یہاں پر بیچ بیچ میں کچھ ایسی خبریں آئی ہیں جس میں منچائے من مانے ڈھنگ سے جو ہے جو دکاندار ہے وہ اپنے سامان کو بیچ رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے اس میں بھی سرکار کو چاہیے کہ مونیٹرنگ کریں کہ کس طریقے سے کیونکہ ایک طرف تو یہاں پر اتیتی دیو بھوا کے حساب سے جو ہے یہاں پر بھولا رہے ہیں اتراخن کے چار دھام اگر چار دھام کی بات کریں تو صرف دیش ہی نہیں ویدیش کے جو شردھالو ہے وہاں بھی اپنی آستہ کے لیے یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر جو ہے مطح ٹیکنے کے لیے آتے ہیں اور پراتھنا کرنے کے لیے آتے ہیں ایک طرح سے جو ہے اگر ہندو دھرم کی بات کریں تو ہندو دھرم کے ہر شخص کا یہ ایک طرح سے ارمان ہی ہے کہ ہم جو بابا کے دار ہیں بابا بدرینات ہیں گنگوتری یموتری اپنی جو ہے آستہ کے مطابق یہاں پر درشن کریں لیکن اسی بیچ جس قدر سے مہنگائی حاوی ہو گئی ہے آستہ پر تو کہیں نہ کہیں جو ہے آم جنتہ کے جو ارمان ہیں وہ کہیں نہ کہیں ٹوٹتے نظر آ رہے ہیں آستہ پر بھی اس کا اثر پڑ رہا ہے اور کہیں نہ کہیں ان کے جیون پر بھی آج جو ہے دو جون کی روٹی چھٹانا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے کیونکہ اگر بیروزگاری کی بات کریں تو اترکھن میں بیروزگاری کی در بھی بڑھتی جا رہی ہے تو جب روزگار ہی نہیں ہوگا جب اگر بات کریں سیلری کی تو سیلری بھی جو ہے اتنی نہیں مل پا رہی ہے جس طریقے سے ہمارا تاریخ بھی نہیں بڑھ پا رہی ہے بہت سارے لوگ جو بیروزگار ہیں ان کو روزگار کی تلاش ہے تو مشکلیں بہت بھاری پڑھانے لوگوں پر واپس لوٹیں گے آپ کے پاس مرسات اور خاص مہمار بنے ہوئے ستروپا پانڈی جی کے پاس آئیں ستروپا جی بریک سے پہلے آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی ہم چاہیں گے آپ اپنی بات پوری کریں ستروپا جی اپنا آڈیو جو ہے انمیوٹ کر لیں ستروپا جی ہم چاہیں گے آپ اپنی آڈیو کو انمیوٹ کر لیں تاکہ آپ کے عواز ہم تک پہنچے ستروپا جی کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے واپس کوشش کریں گے ان سے جڑنے کی ہمارے ساتھ سماجی کاری کرتا تاہرہ آسن جی بنی ہوئی ہے تاہرہ جی بریک سے پہلے بھی ذکر ہو رہا تھا جی ایس ٹی کا کی تیل کے جو دام ہیں ان کو جی ایس ٹی کے دارے میں لائے جائے اس کے پہلے بھی کئی ساری چرچائیں ہوئی ہیں اور بیچ میں کئی مکھے منتری جو الگلا راجیوں کے ان کی میٹنگ بھی ہوئی کسی میں سہمتی بنتی ہے کسی میں سہمتی نہیں بنتی ہے کیا نہیں لگتا راجنیتی سے اتر آ کر جنتا کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایک سہمتی بنانے کی اس وقت زیادہ ضرورت ہے اگر تیل کے دام کم ہو جاتے ہیں جیس ٹی دارے میں آ جاتے باقی چیزوں پر بھی اس کا اثر پڑے گا رہنا چاہیے اور اس پہ بات ہونے چاہیے کچھ سٹیٹس میں کچھ سٹیٹس میں دوسری پارٹی کی سرکار رہے ہیں تو سب کو ایک جوٹ ہو کر کیونکہ یہاں جنتا کی ہر کی بات ہے آپ دیکھیں محلاؤں کا بجٹ پھیل ہو گیا ہے وہ کس طرح سے کہہ رہی ہیں گیس کا سلنڈر کا دام بڑھ گیا ہے سبزی کا دام بڑھ گیا ہے دال کا دام بڑھ گیا ہے اور پھر بچوں کس کے بھی بڑھا دی گئی ہے بچھلی کا بھی دریں بڑھ رہی ہیں ریلوے میں بھی بڑھ جا رہا ہے وہاں بھی کرایا بڑھ رہا ہے تو بھئی یہ میڈل lower میڈل اور marginalised کلاسی تو ریلوے سے کرتا ہے سب بڑھ یہ کوئی ہوائی جہازوں پہ تو چلتے نہیں یہ تو جو جنتا ہے جو اس دیش کی جنتا ہے عام جنتا ہے اور وہ سوال کس سے کرے گی سوال تو اپنے چونے ہوئی سرکار سے کرے گی جس کو ایک سروٹ میجارٹی میں لائے اسی سے سکھائے گی ہر پردیش کی سرکار جنتا اپنی سرکار اسے سوال کرے گی ظاہر ہے یہ کام سرکاریں کر سکتی ہیں یہ کام کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا نہ آپ کر سکتے نہ ہم کر سکتے یہ سرکاریں پولیسی بنائیں گی کوشش کریں گی کہ دام کم سکتی ہیں کہ وہ پرائیویٹ اسکول پہ ایک لگام لگائیں کیا فیس نہیں بڑھا سکتے کتابوں پہ پیسہ نہیں لے سکتے اسٹرا آلریڈی میڈل کلاس بہت کرائیس میں اس کو ایکسٹرا کرائیس اس پہ نہ آئے تو یہ تمام جو کام سرکار کر سکتی اس کو کرنا چاہیے جو سکول کی فیس ہے وہ نہ بڑھے اس کو لے کر نیردیش جاری کرنے چاہیے کیونکہ باقی مہنگائی ہے ارننگ آپ کی بڑھ نہیں رہی ہے تو کم سے گم ایسے کچھ شیط رہیں جہاں پر چیزیں جس پر پابندی لگ سکتی ہے روک لگ سکتی اس دشا میں سرکاروں کام عوش کرنا چاہیے سترپا جی کے پاس آئیں گے سترپا جی اگر آپ کی آواز پہنچ رہی تو اپنی بات آپ کہ سکتی جس لگوں کو نوکریہ ملے ہیں ایسا محول یہ سب کھنا پڑے گا جی بلکل پہلے پہلے تو بہت آبھار دینا مہنگائی کے کہر پر بات نہیں ہو رہی ہے تمام بڑے چینل اوپر ایسے میں جب آپ سامان جن مانس کی آواز اٹھاتے ہیں اور ہم سب کو اس بشے پر بات رکھنے کے لیے موقع دیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ بڑی ساتھ چکتار میڈیا کی آپ دکھا رہے ہیں اس کے لئے میں سویم آلتر مند سے آخار ہی ہوں میں بات کہنا چاہوں گی ابھی چند پرکاز جی نے بات کہی تھی ان کی سب ہی بات کو الگ کر کے ایک اس میں سا رہی لگ کا کہنا تھا کہ ان آت مر بھارتہ کے بات کی وہ تاہیرہ جی نے سپشت کر دیا کیونکہ لوگ تاہیرہ دیس میں ہمیں ایک ویوشت کے نیرمار کرتے ہیں وہ ویوشت ہمیں روز مرہ کے ہمیں ہمارے جیون کو ایک سو بناتی ہے تو اس میں اپنے ٹیریس پر اگا لینا یا پھر خود کی کھیتی کرنا خود کی بھی کھیتی کرتے ہیں ان کا بھی خادیان خریدا دیش کی آرثیت ویوستہ خریشی پر بہت موپر ہے یعنی اتبادن اور آپورتی یہ ویوست ہونی چاہیئے کہ میں اس بندو کو ان کی بہت مانتے ہوئے میں یہ دھیان بلانا چاہوں گی اور آپ اور ہم لگا کار دیکھتے بھی رہے آپ تو بہت چینل پر اپنی بھندارن گرہ ہر راجی میں اپنے پروپر نہیں بنے حالکہ اتبادن سرکار نے پچھلی سرکار میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ بھندارن گرہ بنائیں لیکن مجھے لگتا ابھی کوئی ایسا آہو نہیں دے پائے سگر مل کے سامنے آپ دیکھئے ایک لمبی کتار گنے کے سکھتی ہوئی آپ ہر سگر مل کے پاس دے دیں تو جب اتبادن کرتا ہے اس اتبادن کو آپ خرید نہیں پائیں گے اس اتبادن کو آپ نسٹ کر دیں گے یا پھر وہ بارش میں بھید جائے گا آپ پورتی نہیں کر پائیں گے بلکل بلکل صحیح آپ نے جو خبریں باد سرکار تبی مہنگائی تھی آج ہمارے پاس سرکار باج پاس تبی مہنگائی ہے جنتہ تبی رو رہی تی جنتہ آدم رو رہی جنتہ جگہ میں رو رہی یہ تو روتی رہی اگر یہ سرکار بڑھیا کام کر رہی ہے جنتہ کیا پرولم ہو رہی ہے تاج میل کے شکریہ آپ کی رائے کے لیے تہیرہ جی مسکرار رہی کافی تہیرہ جو کہنا چاہتی ہیں تہیرہ جنتہ سے کوئی مطلب نہیں ہے وہ کہہ رہے پہلے مہنگائی تھی اب ہی مہنگائی ہے جنتہ سے کوئی مطلب نہیں پوچھنا چاہیے تھا پہلے سرکار تھی ان کو ریجیٹ کر دیا جنتہ نے تو آپ سرکار آئیے سرکار سرکار ریجیٹ کر دیا گیا آپ سبھی کو روکنا چاہیں گے اسی بیچ ایک بڑی خبر اکتر پردیش سے جڑی ہوئی آ رہی ہے ips 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 ڈی ڈی خالی ہے اس کا اترک پربھار سوپا گیا ہے آپ کو بتا دے کلی ڈی ڈی پی مکل گویل کو ان کی پت سے ہٹائے گیا ہے اور اب اترک پربھار کی طور پر ips ڈی 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 کی ڈی 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 جی پی پد کا اترک پربار سوپا گیا ہے اے سی ایس اے سی ایس جو ہوم ہیں امنی شبستھی انہوں نے نردیش جاری کیے ہیں جو کاری و حق ڈی جی پی کے طور پر ڈی ایس چوہان یہ ذمہ داری سنبھالیں گے فلحال ڈی جی انٹیلیجنس ہیں ڈی ایس چوہان ڈی ایس چوہان دیویندر سنگھ چوہان کو ڈی جی پی کا اترک پربار سوپا گیا ہے کل ہی مکل گویل جو ڈی جی پی تھے اتر پربیش کے ان کو ہٹائے گیا انہی کارنوں سے کہا جا رہا ہے وہ ویبھاگی کاریوں میں روچی نہیں ہی لے رہے تھے جس کے چلتے ان کو ہٹائے گیا ہے اور اترک پربار کے طور پر ڈی ایس چوہان کو اس کی ذمہ داری دی گئی ہے انیس سو اٹھاسی بیچ کے ڈی ایس ادھکاری ہیں ڈی ایس چوہان ڈی جی انٹیلیجنس ہیں ڈی ایس چوہان اور ڈی جی پی کا کاریبھار بھی سنبھالیں گے انیس سو اٹھاسی بیچ کے ڈی ایس افسر ہیں ڈی ایس ہوم ابنی شوستی نے یادیش جاری کیے ہیں اسی خبر پر لکھنو سے ہمارے بیورو چیف دینیش ترپاٹھی جڑ گئے ہیں دینیش اترکت پربار دیا گیا ہے کتنا سمیں لگ سکتا ہے نئے ڈی جی پی کے طور پر جی بالکل سیلنڈ آپ کو بتا دو سب سے پہلے تو کے نیچ